بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث شریف میں ایام فتن کے احکام اور امت میں واقعہ ہونے والے فتنوں کی پیشنگوئیاں زمین دسنے اور صورت تبدیل ہونے کی علامات کا بیان بڑی شد و مد سے کیا گیا ہے سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت پندرہ چیزیں کرنے لگے تو اس پر مصیبت نازل ہوگی ارز کیا گیا کہ اللہ کے رسول وہ کون کون سی چیزیں ہیں آپ نے فرمایا جب مالِ غنیمت کو دولت امانت کو غنیمت اور زکاة کو تعوان سمجھا جائے آدمی اپنی بیوی کی فرمبرداری کرے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے اپنے دوست پر احسان کرے اور اپنے باپ پر ظلم کرے مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگیں رضیل آدمی قوم کا لیڈر بن جائے گا شر کے خوف سے آدمی کی عزت کی جائے گی شراب پی جائے گی ریشم پہنا جائے گا گھروں میں گانے والی لونڈیاں اور باجے رکھے جائیں گے اور اس امت کے آخر میں آنے والے پہلے والوں پر لانت بیجیں گے تو اس وقت تم سرخ آندھی یا زمین دسنے اور صورت تبدیل ہونے کا انتظار کرنا جمعے کے روز سعودی عرب کی فضاؤں میں بلند ہونے والی سرخ آندھی تائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ہی مصداق ہے بیان کردہ پندرہ چیزوں میں سے شاید ہی کوئی ایک ایسی چیز ہو جو آج اس امت میں نہ پائی جاتی ہو اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے آمین سم آمین